نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موپ لنچنگ اور آنر کیلنگ کو دہشتگردی قرار دینے کا مطالبہ یوی اے پی اے ترمیمی بل راجے سبا میں منظور کسی بھی شخص کو دہشتگرد قرار دینے کی راہ موار بھینس کو بچانے کی کوشش میں دو خواتین کی گئی جان سازخ میں یا لائی سی کے حصے فروخت کرنے کے خلاف آج ملازمین کا احتجاج سیگر کو نکالنے میں بی جی پی نے بہت دیر کر دی انہوں متحصرہ کی ماں کا چھلکا درد تو یہ موڈی نے جس بلوک کو لیا تھا گود اس کا حال آپ کو سر پیٹنے پر کرے گا مجبور سال روان ہندوستان کے دو لاکھ مسلمان فریضے حج ادا کریں گے ایک لاکھ ستہتر آزار آزمین حج پہنچ چکے ہیں سعودی عرب ہندوستان اب دنیا کی پانچویں بڑی معیشت نہیں رہا پہنچا ساتویں پائیدان پر اس وقت جائشری رام زیادہ سے زیادہ بولنے کی ضرورت ہے ڈی جی پی کا بیان تلنگانہ شٹیٹ حج کمیٹی میں ہندو مسلم اتحاد کی مثال آزمین حج کے خدمت کر رہے ہیں غیر مسلم ملازم بھوپال اوقاف کے مکانات اور دکانوں کا کرایہ آج بھی ہے دس اور بیس روپے جانے پوری تفصیل یہاں صحافی رویش کمار کو ملا دوہزا ونیس کا ریمن آئیوارڈ پاکستان ہندوستانی جاسوس کو پکڑنے کا کیا دعویٰ ثبوت کے طور پر پیش کی اچھی سوشل میڈیا پر اڑ رہا ہے مزا ٹرمپ انتظامیہ نو سو سے زائد بچوں کو ان کی والدین سے جدا کر چکی ہے شام حسد انتظامیہ مشروط جنگ بندی پر آمادہ ہو گئی آپریشن پنجہ اندرون و بیرون ملک ترک فوج کی کاروائی ہے شام حسد انتظامیہ مشروط جنگ بندی پر آمادہ ہو گئی ہے شام میں محفوظ علاقے کا قیام امریکہ اور ترکی مفاہمت کریں گے گوٹرز کا ویان انقرہ آلہ آسکری شورہ اجلاس صد اے دگان نے قیادت کی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری دیوات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندبی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے جو اہم ترین موضوعات پر اور انوانات پر شامل ہے جائیں دیکھیں دوسروں کو بھی دکھائیں اور لنکس وغیرہ شیئر کرتے ہوئے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو سبسکرائب کروائیں اور خود بھی کریں بے قیب ناظرین پہلے خبر کرناٹک سے کرناٹک کابینا میں مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ریاستی بی جی پی اقلیتی مورچہ نے عبدالعظیم کو ریاستی کابینا میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا بینگلوروں میں اقلیتی مورچہ کی نمائندوں نے کہا کہ عبدالعظیم گوشتہ کئی سالوں سے ریاستی اقلیتی مورچہ کے صدر ہیں سابق پولیس افسر رہ چکے ہیں لہذا پارٹی عبدالعظیم کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں کابینا وزیر بنائے اس سلسلے میں بی جی پی لیڈروں کی وفد نے وزیرالہ بی ایڈی رپا سے بھی ملاقات کی ہے اقلیتی مورچہ کی نمائندوں نے کہا کہ ایڈی رپا نے ان کے مانگ کو پورا کرنے کا بھروسہ دیا ہے واضح ہے کہ کرناٹک میں بی جی پی حکومت کے قیام کے بعد کابینا کی تشکیل کے لیے تیاریاں جاری ہیں یاد رہے کہ جی ڈی ایس کانگریس اتحاد کی حکومت گرنے کے بعد وزیرالہ بی جی ایڈی رپا نے حلف لیا ہے اور جلدی ہوں وہ اپنی کابینا تشکیل دینے والے ہیں اب خبر یوپی سے ماب لنچنگ اور آنر کلنگ پر قانون بنانے اور اس کے خلاف سختی سے نمٹنے کا معاملہ جمعہ کو لوگ سبا میں اٹھا اور اسے دہشتگردی کے زمرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ڈی ایم کے کے ڈی روی کمان نے وقفہ سفر میں ماب لنچنگ اور غیرت کے نام پر قتل کا مسئلہ اٹھایا ہے اور اسے دہشتگردی کے زمرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ماب لنچنگ اور آنر کلنگ ایک سنجیدہ موضوع ہے ملک کے امن آمان کو خراب کرنے کے لئے جانبوچ کر تشدد کا سہارا لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گشتہ چند برسوں میں ماب لنچنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا سال دوہزار سولہ سے اب تک نانانوے لوگوں کا ماب لنچنگ میں قتل کیا گیا اس کے خلاف حکومت کو سخت خدم اٹھانے کی ضرورت ہے ادھر بی ایس پی کے دانش علی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گشتہ پندہ سالوں سے طلبہ تنظیم کے الیکشن نہ کرایا جانے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انیورسٹیوں میں طلبہ تنظیم کے اتخابات نہیں ہوں گے تو پھر کئی نوجوان وہنما پارلیمان تک کا سفر تے نہیں کر پائیں گے معزز و مکرم سیدھی بات کے ناصرین سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ سیدھی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے 9663027449 اب خبر نئی دہلی سے کسی بھی شخص کو دہشتگرد قرار دینے کی التزام کے ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام یو اے پی اے ترمیمی بل دوہزار انیس پر آج کو آج پارلیمنٹ کی مہر لگ گئی ہے راجہ سبا نے اسے ووٹوں کی تقسیم کے ذریعے پاس کر دیا جبکہ لوگ سبا نے اسے چوبیس جولائکوں منظوری دے دی تھی راجہ سبا نے بل کو آج بیالیس کے مقابلے ایک سو سنیتالیس ووٹوں سے پاس کر دیا ہے اس سے پہلے اپوزیشن آراکی نے اس بل کو عوام آدمی کے آزادی کے خلاف ورزی کرنے والا بتاتے ہوئے اسے تفصیلی جائزے کے لئے سیلٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن آئیوان نے اس جمنوں میں پچاسی کے مقابلے ایک سو چار ووٹوں سے خارج کر دیا وزیر داخلہ مشاہ نکل اور آج تقریبا چار گھنٹے تک چلی بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے دہشتگردی پھیلانے والی تنظیموں کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا جاتا تھا لیکن انہیں ممنوعہ قرار دینے کے بعد دوسرے نام سے تنظیم بنا لیتے تھے اس لئے وہ پکڑ میں نہیں آتے تھے اور دعوت ابراہیم اور حافظ سعید جیسے دہشتگرد غیر ملکوں میں بھاگ جاتے تھے اس لئے یہ بھی لائیا گیا ہے انہیں نے اپوزیشن کے انقشات کو خارج کیا کہ کسی بے قصوص شخص کو دہشتگرد قرار دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کی فکروں سے متفق ہیں لیکن تفصیلی پوشتاش کے بعد ہی کسی کو دہشتگرد قرار دیا جائے گا اب خبر شیوپور سے مدیہ پردیش کی زلہ شیوپور تھانا علاقے میں بھینس کو بچانی کی کوشش میں ایک میٹاڈور بے قابو ہو کر سڑک کی کنارے پلٹ گئی اس حادثے میں میٹاڈور میں سوار دو خواتین کی موت ہو گئی جبکہ سات دیگر زخمیں ہو گئے پولیز رائع کی مطابق ٹونک چرگاؤں قومی شہرہ پر باوندہ ندی کے قریب موجود جنگل کے نزدیک کل شامیہ کی کمبے کی دو خواتین وملہ اور کملہ پپلاہی سے شیوپور آ رہی تھی تب ہی آچانک سامنے سے آتی ہوئی بھینس کو بچانی کی کوشش میں میٹاڈور کا ڈرائیور گاڑی سے کنٹرول کھو گئی جس سے گاڑی کا اگلا ٹیر پھٹ گیا وہ تین بعد پلٹا کھا گئی اب خبر انہوں سے انہوں اس مندری واقعی کی شکاہ لڑکی کا علاج اس وقت لکنوں کے کے جی ایم یو اسپیتال میں چل رہا ہے گشتہ دنوں وہ ایک سڑک حادثے میں بری طرح زخمیں ہو گئی تھی جس کے بعد کے جی ایم یو میں اسے اسپیتال کے لئے داخل اسے اسپیتال میں علاج کے لئے داخل کروایا گیا ہے اس درمیان متاثرہ لڑکی کی ماں کا بیان آیا ہے کہ وہ فیلال اپنے بیٹی کا علاج لکنوں میں ہی کرانا چاہتی ہیں اور دہلی جانے کا ارادہ نہیں ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہاں کے ڈاکٹر جواب دے دیں گے تو ہم دہلی جانے کے بارے میں سوچیں گے متاثرہ کے معنی بی جی پی رکنے اسمبلی کلدیب سنگھ سنگر پر پارٹی کی کاروائی پر اپنا ردعمل بھی میڈیا کے سامنے ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی نے ایک قدم اٹھانے میں بہت دیر کر دی اسے چاہیے تھا کہ یہ کاروائی بہت پہلے کرتی قابل غور ہے کہ سنگر کو پارٹی سے نکالنے کا مطالبہ دو سال سے متاثرہ کمبہ اپوزیشن پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں کر رہی تھی اب خبر مدی پردیش مدی حکومت کے پہلے دور میں قبائلیوں کی ترقی کے لیے ون بندو کلیا نیوجنا کی شروعات کی گئی تھی اس کے تحت مل بھر کے دس بلاگ گود لئے گئے تھے دیگر کا تو پتہ نہیں ہے لیکن مدی پردیش کے بڑھوانی زلے کے پارٹی بلاگ میں تو حالت بتری ہے منصوبہ شروع ہوئے تقریباً تین سال گزر گئی لیکن علاقے سے حاملہ خواتین اور سنگین امراض میں مبتلا مریضوں کو آج بھی پہاڑوں سے جھولی اور ڈولی ملات کر علاج کے لیے کئی کئی کلومیٹر پیدل قضبوں تک لے جانا پڑتا ہے یہ بلاگ بڑھوانی زلہ ہیڈکارٹر سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور ہے یہاں پہاڑوں کی بیچ کئی گاؤں بسے ہیں آباد گھر گاؤں ان میں سے ایک ہے اور لکشمن قبائلی کی فیملی یہی رہتی ہے اس کے پاس تھوڑی سی کھیتی ہے فیملی کی لوگ مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں کچھ مہنوں پہلے اس کے بیٹے اندش کی شادی رہادیہ سے ہوئی تھی بہو حاملہ ہو گئی کچھ مہنوں پہلے جب اسے درد اٹھا تو اسپتال لے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا جیسے تیسے گاؤں کی دائیں نے سخت درد زہے کے درمیان بچی کی پیدائش پر کروا دی ماں کے حالت نازک ہو گئی پوری رات در سے ترپنے کے بعد جیسے تیسے گاؤں کی کچھ لوگوں نے جھولی بنائی اور اسے پاٹی اسپتال لے جائے گیا جھولی میں ڈال کر لے جاتے ہوئے کئی گھنٹے کا وقت لگ گیا اور رہادیہ نے اسپتال مجا کر کے دم توڑ دیا اب خبر نئی دہلی سے ہندوستان کے دو لاکھ مسلمان امسان فریضہ حج ادا کریں گے جبکہ ایک لاکھ ستیہتر ہزار ہندوستان نے اب تک سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور باقی تیس ہزار افراد آئندہ پانچ روز میں ملک کے مختلف شہروں سے روانہ ہو جائیں گے ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ دو لاکھ ہندوستانی مسلمان سعودی عرب جا رہے ہیں جنوی سے ایک آشاریہ ساتھ ایک آشاریہ ستر لاکھ حج کمیٹی کے ذریعے اور باقی ٹور آپریٹرز کے مدد سے جائیں گے حج کمیٹی کے فلائٹ شیڈول انچارج اور سینے رہدے دار حشمت پرکار نے کہا ہے کہ ممبئی بھوپال بنارس کلکتہ اور کئی دیگر مراکز کے تقریباً تئیس ہزار آزمین حج چار پانچ دنوں میں روانہ ہو جائیں گے جس کے ساتھ ہی روانگی کا کام مکمل ہو جائے گا اس سلسلے میں جدہ مکہ مکرمہ عرفات و منا وغیرہ میں تمام اہدداران سرگرم اور مستحید ہیں تاکہ حج جی کرام کو فرائز کے ادائیگی میں کوئی دشواری نہ پیش آئے خبر نئی دیلی سے ہندوستان کے سر سے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کا تاج اتر گیا ہے اور اب وہ دو پائیدان نیچے جا کر ساتویں پائیدان پر آ گیا ہے سال دوہزار اٹھانہ میں ہندوستانی معیشت کے سست رہنے کی وجہ سے ہندوستان عالمی معیشت کے پائیدان میں نیچے آ گیا اور اس کی جگہ برطانیہ نے لے لی ہے جبکہ فرانس بھی اس سے اوپر آ گیا ہے عالمی بینک کے آداد و شمار کی مطابق سال دوہزار اٹھارہ میں برطانیہ اور فرانس کی معیشت ہندوستان کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے معیشتیں ہندوستان سے اوپر آ گئی ہیں اور ہندوستان ساتھ می مقام پر پہنچ گیا ہے آداد و شمار کی مطابق ہندوستانی معیشت سال دوہزار اٹھارہ میں محض تین آشارہ ایک فیصدی بڑی جبکہ اس میں سال دوہزار سترہ میں پندرہ آشارہ تیس فیصدی کا اضافہ دیکھا گیا تھا اسی طرح برطانیہ کی معیشت سال دوہزار اٹھارہ میں چھ آشارہ ایک ایسی فیصد بڑی جبکہ اس میں سال دوہزار سترہ میں محض زیرو آشارہ پچھہتر فیصد کا اچھال آیا تھا اس کے علاوہ اگر فرانس کی بات کریں تو سال دوہزار اٹھارہ میں اس کی معیشت میں سات آشارہ تین تیس فیصد اضافہ ہوا ہے کیونکہ سال دوہزار سترہ میں صرف چار آشارہ پچھاسی فیصد ہی ہوا تھا اب خبر کیرالہ سے ایک طرف جہاں جیشری رام بولنے کو لے کر لگاتار پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں وہیں کیرالہ حکومت میں برخاص ایک ڈی جی پی نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں زیادہ سے زیادہ جیشری رام بولنے کی ضرورت ہے برخاص ڈی جی پی جیکب تھامس نے یہ بیان کیرالہ کی تریشور میں ایک رام خطہ پروگرام کی دوران دیا میڈیا ذرائع کے مطابق جیکب تھامس نے پروگرام میں شرکت کی اور اپنی تقریر میں رام کو سچائی اخلاقیات انصاف کے علامت بتایا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں ایک ایسا ملک نہیں بن سکتے جہاں جیشری رام کا نعرہ لگانے پر پابندی ہو یہ ایسا وقت ہے جب جیشری رام کا نعرہ اور زیادہ لگانے کی ضرورت ہے اپنی تقریر کے خاتمے پر انہوں نے جیشری رام کا نعرہ بھی لگایا واضح رہے کہ کیرالہ حکومت نے جیکب تھامس کو بدونوانی کے الزام میں دسمبر دوہزار سترہ میں برخاص کر دیا تھا جیکب پر الزام ہے کہ انہوں نے سال دوہزار دس اور گیارہ میں بندرگاہ ڈائریکٹر عہدے پر رہتے ہوئے کٹر سیکشن میں خرید کے دوران بدونوانی کی تھی حالانکہ گوشتہ تیس جولائے کو سینٹر ایڈمنسٹریٹو ٹریبینل کی یرنا کلم بنچ نے ڈی جی پی جیکب تھامس کی بحالی کی ہدایت دی ہے اب قبر حیدراباد حج ہاؤس سے ہر سال چار ریاستوں کی تقریباً آٹھ ہزار آزمین حج کو مقدس سفر پر روانہ کرنے کی انتظامات کیے جاتے ہیں حج کے سیزن کیامت کے ساتھ یہ حیدراباد حج ہاؤس میں آزمین کیامت سفر حج سے پہلے اہم امور کی تکمیل اور انہیں ائرپورٹ روانہ کرنے کی انتظامات کیے جاتے ہیں ہر سال حج ہاؤس میں قائم حج کیم کی گہمہ گہمی سے دور تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے کمپیٹر سیکشن کے انچارج کے محش اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حج کیم کا ہر منحلہ بخیر و خوبی ہو محش تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے اسٹاپ کے واحد غیر مسلم رکن ہیں انہیں حج کے جملہ امور کیتنی ہی بالمات ہیں جتنی کہ حج کمیٹی کی اسٹاپ کے مسلم آراکین کی ہیں محش نے 1997 میں ریاست حج کمیٹی میں بطور عارضی ملازم اپنے خدمات کا آغاز کیا تھا ابتدا میں محش کے لئے حج کمیٹی کی ملازمت کسی اور ملازمت کی طرح تھی انہیں اس دوران محکم پولیس میں مستقل ملازمت کا موقع بھی ملا تھا لیکن انہیں نے حج کمیٹی میں ملازمت کو جارے رکھنے کا فیصلہ کیا سال 2011 میں حج کمیٹی نے ان کی ملازمت کو مستقل کر دیا مشتہ دو دہوں میں حیدر آباد حج ہاؤس میں قائم پہلی آندرہ پردیش شٹیٹ حج کمیٹی اور اس کے بعد تلنگانہ شٹیٹ حج کمیٹی کو آزم انہیں حج کی خدمات کے لئے سراحہ جاتا رہا ہے اب قبر بھوپال سے بھوپال نے وقف عملہ کی نگرانی کے لئے وقف بورٹ کے علاوہ متولی کمیٹی آوقاف عامہ اور شاہی آوقاف کے نام سے ادارے کا کام کر رہے ہیں لیکن تینوں ہی ادارے اپنوں کی ہی سازشوں کا شکار ہیں متولی کمیٹی آوقاف کے زیر انتظام پانچ سو وقف عملہ درج ہیں جس میں چار ہزار ایک سو تیرہ مکانات اور ایک ہزار انیس کمرشل پلارڈ اور دکانے ہیں ان مکانوں اور دکانوں میں جو لوگ قرائدار ہیں وہ اب بھی دس اور بیس روپیہ ہی ماہانہ قرائدہ کرتے ہیں قرائداروں کی منمانی کو ختم کرنے اور آوقاف انکم میں اضافہ کرکی کمیٹی نے اپنے فلاحی کاموں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے متولی کمیٹی آوقاف عامہ نے گوشتہ تین مہنوں میں ایک ہزار سے زیادہ جہاں نوٹس جاری کی ہیں وہی پانچ سو مقدمات پہلے سے ہی جاری ہے یہی نے اس نے مقدمہ بازی کے لیے اپنے وکیلوں کا ایک پینل بھی تیار کیا ہے کمیٹی مانتی ہے کہ مقدمہ بازی میں اس کی بجھٹ کا بڑا حصہ صرف ہو رہا ہے بلکہ اس کا مشن اور فلاحی کام بھی متاثر ہو رہا ہے اب قبر نئی دہلی سے صحافر عویش کمار کو سال 2019 کے ریمن میگزیسے ایوارز سے نوازا گیا ہے ان کو یہ انام اپنے شعبے میں قابل ذکر کارکردگی کے لیے دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلپنیس کے صدر ریمن میگزیسے کی یاد میں دیا جانے والا یہ عزاز ہر سال اپنے شعبے میں قابل ذکر کام کرنے والے افراد اور اداروں کو دیا جاتا ہے اس سال ہندوستانی صحافر عویش کمار کے علاوہ یہ عزاز میانمار کی کوسوئے ون تھائیلنڈ کی این کھانا نیلا بچیت فلپنس کے ریمنڈو بچانتے کیاب اور جنوبی کوریا کی کیم جونگ کو بھی ملا ہے آئیوارڈ فانڈیشن نے رویش کمار کی پروگرام پرائم ٹائم کو عام لوگوں کے اصل زندگی کی مشکلوں سے جڑا بتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بے آوازوں کے آواز بنتے ہیں تب آپ ایک صحافی ہیں فانڈیشن نے رویش کمار کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے افسر کو جواب دہ ٹھہرانے ملک میں پبلک میٹنگ کے حالات اور میڈیا کی تنقید کرنے میں جھجکتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو کئی بار کسی نہ کسی طرح کی عزیت اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے 1996 میں انڈی ٹی وی سے جڑے رویش کمار موجودہ وقت میں انڈی ٹی وی انڈی ٹی وی انڈیا کے منیجنگ ایڈیٹر ہیں انڈی ٹی وی کے مطابق رویش کمار ایسے چھٹے صحافی ہیں جن کو یہ اعزاز ملا ہے اس سے پہلے امیتاب چودری 1961 میں بی جی ورجیس 1975 میں ارون شورا 1982 میں آر کے لکشمن 1984 اور پی سائینا 2007 کو یہ نام مل چکا ہے اس ایوار سے نوازے گئے لوگوں میں مہا شویطہ دیوی ستیجیت ری اروند کیجریوال اور کرن بیدی بھی شامل ہیں اب خبر پاکستان سے پاکستانی پولیس نے پاکستان کے پنجاب قطعے سے ایک ہندوستانی جاسوس کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے مقام میڈیا کی مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ہندوستانی جاسوس ہے پاکستانی پولیس کے مطابق گرفتار ہندوستانی جاسوس کی شناخت راجو لکشمن کے طور پر ہوئی ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر پاکستانی ایجنسیا اس وقت ٹرون ہو گئی جب لیکس کوزی انڈرو ویر کو جاسوسی کا سب سے بڑا ثبوت بتا دیا واشنٹن پوشٹ کے مطابق ہندوستانی جاسوس پنجاب قطعے میں نیو کلئر انڈیچمنٹ فیکلیٹی کی جاسوسی کر رہا تھا پاکستان میں جاسوسی کی سزا موت ہے پتہ جا رہا ہے کہ راجو لکشمن کو بت کو ڈیرہ غازی خان الزلے کے راقی گز علاقے سے گرفتار کیا گیا پاکستان پولیس کے مطابق راجو لکشمن بلوچستان سے ڈیرہ غازی خان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا خیال ہے کہ یہ وہی خطہ ہے جہاں پاکستان کی دعوے کے مطابق ہندوستانی شہری کلبوشن جادو کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو مزید جانچ کے لئے نامعلوم مقام پر بھیج دیا گیا ہے اب خبر امریکہ سے امریکن سیول آزادیوں کی یونین یہ سی یلیو نے حکومتی ریکارڈ کے تجزیے کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ چھبیس جون دوہزار اٹھالہ سے لے کر چھبیس جون دوہزار انیس کے دوران آٹھ سو چو والیس کمبوں سے نو سو گیارہ بچوں کو علاق کر دیا گیا اپنے کمبوں سے جدا کیے جانے والے بچوں میں سے چار سو اکیسی کے دس سال سے اور ایک سو پچھ اکیسی کے پانچ سال سے کم عمرونی کی طرف توجہ مبزول کروائی گئی ہے اور بچوں کے عوصت عمر نو سال بتائی گئی ہے مذکورہ بچوں میں سے اکثریت کو امریکہ کی صحات اور انسانی قدمات کی وزارتوں سے منسلک حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے دوسری طرف 97 بچوں کو تقریباً 85 دن تحویل میں رکھنے کے بعد ان کی کمبوں کے حوالے کر دیا گیا چالیس بچوں کو دور کے عزیزوں یا پھر ریسپانسروں کو دے دیا گیا ہے واضح ہے کہ گشتہ سال امریکہ کی وفاقی عدالت میں یہ سی یلیو کے اعتراض کا جائزہ لینے کے بعد جج ڈانا سابروں نے غیر قانون امتنی مکان بچوں کو ان کی کمبوں سے علق کرنے کے عمل کو عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ سنایا تھا اب خبر شام سے شام حکومت نے شمالی مغربی علاقے عدلیب میں مشروع جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا ہے شام حکومت کا کہنا ہے کہ عدلیب کو اسلحہ سے خالی علاقہ قرار دینے کی روسی اور ترک تجویز کے بعد سرکاری فوج جنگ بندی کے لئے تیار ہے شام کی سرکاری خبر ایجنسی سانہ کی مطابق ترکی اور روس نے عدلیب کو اسلحہ سے خالی علاقہ قرار دینے کا ایک معاہدہ کیا ہے اور شام حکومت کو بھی اس حوالے سے مطلع کیا گیا ہے یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب خذاقستان میں شام میں جاری جنگ کے خاتمے کے لئے مذاکرات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے بتایا گیا ہے کہ گوشتہ درمیانی شب سے عدلیب میں جنگ بندی پر عمل درامت شروع کیا گیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے جنگ بندی کی تجویز اس شرط پر قبول کی ہے کہ عدلیب میں موجود جنگ جو بھاری اور درمیانی درجے کے ہتھیار ترک کرنے کے ساتھ کشید کی کم کرنے کے لئے وضا کردہ علاقے سے بیس کلومیٹر اندر چلے جائیں گے اب خبر ترکی سے علاقے پسند تنظیم پی کے کے خلاف آپریشن اندرونو بیرونوک جاری ہے ترک محکمہ دفاعی کے مطابق آپریشن پنجے کے تحت شمالی راہ کے علاقے زعب اور مطینہ پر فضائی حملے کیے گئے جن کے نتیجے میں پی کے کے پانچ دشتگرد حلاق ہو گئے ہیں ترک زلہ شرنہ کے قصبے ولو درہ میں بھی دو دشتگرد حلاق کر دئے گئے علاقے میں ابھی تک آپریشن جاری ہے اب خبر امریکہ سے گوڈرس نے اقوال متحدہ کے دفتر میں حالات حاضرہ سے مطالعہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ شمالی مغربی شامی علاقے ادلب کی ڈرامائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں پر امید ہوں اور تمام طرفیں سے متعربہ کرتا ہوں کہ وہ کسی ممکنہ جنگ کی روک تھام کے لیے محفوظ علاقے کے قیام کو ممکن بنائے ایک اور قبر ترکی سے انقرہ میں عالی عسکری شورا کا اجلاس صدر رجب تیبردگان کی قیادت میں منعقد ہوا ہے شورا عراقین اجلاس سے قبل مزار آتاتر پر حاضری دی بعد از عراقین ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے بند کمرے میں منعقدہ اس اجلاس میں نائب صدر فواد اکتا ہے وزیر دفاع خلوص عقار وزیر قانون عبد الحمید گل وزیر داخلہ سلیمان سویل سمیت اہم حکومتی و عسکری عالی حکام نے شرکت کی تھی ناظر نہیں تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ